جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل میرے ساتھ اس وقت سینئر صافی نادر بلوچ صاحب موجود ہیں آج سپریم کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی وہ سماعت آڈیو کمیشن کے حوالے سے تھی حکومت نے ایک کمیشن بنا رکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آڈیو لیکس کا دھندہ اروج پر تھا اور ان کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن بنا دیا گیا ہے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں کام کر رہا ہے آج اس کی سماعت کا کیا احوال ہے اس میں چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی موجود تھے تو اس کا تمام جو احوال ہے نادر بلوچ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا کیا نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جی اسلام علیکم نادر بلوچ صاحب جی واریکم اسلام کیسے آپ ٹھیک 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 سر آج آڈیو لیکس کا جو دھندہ چل رہا تھا آخر کار اس کی اوپر سماعت شروع ہو گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی سماعت کا کیا احوال تھا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں مبینہ طور پر پہلے تو میرے خیال میں ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ آج کی سماعت ہوئی کیا ہے معاملہ کیا تھا بلکل معاملہ یہ ہے کہ انیس تاریخ کو اس حکومت نے یعنی کہ یہ جو تیرہ جماعتوں کا بھان منتی کا کمبہ ہے کمبہ ہے انہوں نے ایک کمیشن بنایا کہ یہ کمیشن جو ہے اس کے ٹی آرز بھی خود تیہ کر دی ہے کہ یہ کمیشن یہ چھے سے سات آڈیوز ہیں وہ بھی مشخص کر دی گئی ہیں کہ ان کی تحقیقات کرے گا اور اپنی فائنڈنگ دے گا یہ کمیشن کوئی فیصلہ بھی نہیں دے سکتا یہ بھی بتا دوں یہ صرف اس کے آڈیوز کا چیک کرے گا اور اس آڈیوز میں اگر اس ساری کنورسیشن کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً ٹوٹل افراد جو بندے وہ بارہ بنتے ہیں کہ جو اس کی آواز سنی جا سکتی ہے جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور ان میں سے ایک تو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو ساس صاحب ہے وہ ہیں ایک وکیل ہے پی ٹی ای کے شمار ہوتے ہیں ان کی جو ہیں میسز ہیں ان دنوں کے درمیان کنورسیشن ہے دوسری آڈیو کی بات کرے تو وہ آڈیو جو ہے جب امنار خان صاحب یہاں پولیس لائن میں موجود تھے اور ان کی ایک سرکاری لائن لائن سے بات کرے گی جمشید چیما کی اہلیہ جائیں ان کے ساتھ بات ہوئی تو یہ دو اور کچھ اور ہیں ان کو شامل کر کے کہا گیا ہے جناب کہ اس کی تحقیقات کریں فائنڈنگ دے آج جسٹس فیض عیسیٰ صاحب نے یعنی انیس کو بنا بائیس کو اتنی ہنگامی انداز میں اور اچانک جو ہے چیف جسٹس کے نوڈرز میں بھی نہیں تھا اور اس کی سمات جو ہے وہ پہلی کمرہ نبر ساتھ میں ہوئی اور اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اس کے متاثرہ کہیں یا فریق ہیں یا جن کے اوپر بات کی جاری ہے ان کو نوٹسز کیے جائیں گے آڈیوز میں جتنے لوگ بات کرنے والے تھے سب کو نوٹسز نوٹسز کو سرو کیسے کرنا یہ اس کا بھی بقیدہ کیا گیا ہے کہ نوٹسز سرو اس طرح ہوں گے کہ ان کو یا تو یہ ہے کہ وصول کرائے جائیں وصول نہیں کرتے تو ان کے گھروں کے اوپر چسپا کیا جائے گا یہ نوٹسز اور اس چسپا کرنے کے بعد ان کے ملازمین سے وصول کرائے جائیں اور پھر یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر کمیشن جو ہے پھر اپنی کوئی رائے دے گا یا حکم دے گا لیکن افسوسناک ایک پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ اس جو کمیشن کے سربراہ ہیں وہ جسفائز عیسیٰ صاحب ہیں جنہیں اس بات پر سب سے زیادہ اعتراض تھا کہ ان کی میسز کو جب نوٹسز سرو کیا گیا تھا تو ان کی سرکاری ریایشگاہ پر چسپا کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے وصول نہیں کیا تھا تو سیم آج آپ وہی کام کریں کیونکہ اس میں ایک موجودہ چیف جسٹس بھی ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جج ہے جسٹس مظاہرلی نکوی صاحب ان کو بھی آپ نئی کمیشن یعنی کہ اب کہا یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے آکے پیش ہو سکتے ہیں فریق بن سکتے ہیں کیونکہ جب کیا ایک چیف جسٹس جو اس کے اس کمیشن کے سامنے پیش ہوگا کیا جسٹس مظاہرل نکوی صاحب جو ہیں اس کے سامنے پیش ہوں گے سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن بنانے کی درخواست حکومت چیف جسٹس پاکستان سے کر سکتی ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ پہلے عدالت کو تقسیم کیا جسٹس کو تقسیم کیا آج اسی میں سے ایک جج کو کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائے اور وہ چیف جسٹس کے بعد ایک موسٹ سینئر جج ہے اور وہ جا کے لیے آپ کمیشن بنا رہے ہیں تو یہ ساری لگیلٹیز ہیں اور اس کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کمیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو بقاعدہ درخواست دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آئینی اختیار چیف جسٹس صاحب آپ کا ہے آپ نے استعمال کرنا تھا اور انہوں نے کر دی ہے تو آپ اس پر کوئی حکم دیں کیونکہ آپ ادھر سمات ہوگی آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر کمیشن بناتے ہیں وہ سٹنگ جج کیونکہ اس میں سٹنگ جج ہے صرف فائزی سے ہیں دوسرا کوئی ممبر الیکشن کمیشن ہے ایک جو ہے جسٹس آمیر فاروق ہے ہائی کورٹ کے اور وہ بھی متنازہ ترین جج ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کون ہے اور وہ کربائی کریں گے جسٹس مزاہر علی نکوی صاحب کے خلاف جون سے سینئر جج سپریم کورٹ کے ہیں ان کو فریق بنایا جا ہے وہ بھی ہیں پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں بات یہ ہے کہ آپ آمیر فاروق صاحب کا کنڈکٹ دیکھیں کہ تیریان کیس میں دو ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی جناب آپ کی رائے ہے یہ فیصلہ نہیں ہے جس کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ متنازہ ہے آپ نے اس کو شامل کیا ہے بنیادی طور پر یہ خراب کرنے کوشش کی گئی ہے تیسری بات یہ کہ جب یہ نوٹس سر ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ جسٹس فائیسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی حکم نہیں دیں گے ہم کوئی یہ نہیں کریں گے ہم صرف اپنی فائنڈنگ دیں گے حضورے والا جس کام کی بنیادی غلط تو پھر اہم جو نکتہ آج اس کو اور بھی ہو سرے لوگوں نے محسوس کیا وہ نکتہ یہ تھا کہ یہ جو آڈیو آپ جس کے اوپر کمیشن بنانے جا رہے ہیں آپ میں اور آپ بیٹھیں یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں ایجنسی سٹیٹ یا کوئی نون ایکٹر آکی یہاں پر کوئی بگ کرتا ہے میری آڈیو ریکارڈ کرتا ہے میری اور آپ کی پرائیویسی جو آئین اف پاکستان جو ہے اس کو آپ بریج کر رہے ہیں اور وہ کس کپیسٹی میں اس کو آپ اس کمیشن میں جواب دے ہی نہیں بنا رہے ہیں یہ ایک بڑا سواجہ نشان تھا کہ آپ یا تو پھر اپنے اس کنڈکٹ کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ آج کی سمات میں یہ بھی کر دے رائیٹ تو پریویسی تو نادر صاحب کسی کے پاس آئین دیتا ہے نا آئین دیتا ہے پر کوئی رہنے دے تب نا آپ مجھے یہ بتائیں وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم کی آڈیوز کے بارے میں باجوا صاحب کیا چکے جی میں خود ریکارڈ کرتا تھا اب ان کو کس نے پوچھنا ہے عمران خان صاحب نے یہی تو نکتہ اٹھائے کہ بھئی آپ ان کو بھی تو زیر سوال لائیں ان پر بھی تو بات کریں کہ یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے اچھا آپ کوئی تھرڈ پرسن کوئی بھی ریکارڈ کرتا ہے جس طرح فیضی صاحب نے اسی کیس میں اپنے کیس میں ایف بی آر اور دیگر میں کہ جی کوئی بھی خبر چھاپ دے آپ مجھے آخر جناب نوٹس کر دیں گے آپ مجھے سپریم جیڈیشل کونسل میں لے جائیں گے آپ مجھے ناہل کر دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر انہی ان کے برادر جیجز ہیں ان کی اسی پلی کو اکسپٹ کرتے ہوئے ان کو ریلیف دیا آج اسی بات پر وہ اپنی سیٹنگ جیجز کے خلاف جو وہ استعمال ہونے ہیں تو یہ ایک بڑا سوال تو ہے بات تو ہے بلکل اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا ناہل سب حکومت کی طرف سے یہ کمیشن اور چیف جیسیس اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کا فریق بنانا پھر جیسیس قاضی فائز عیسیس صاحب جو کہ متنازر ترین پچھلے کچھ معاملات میں رہے ہیں پھر ان کا قومی اسمیلی میں جا کے وہ اس میں شرکت کرنا یعنی ان دونوں کے تعلقات واضح کرتے ہیں کہ کس طرف انکلائنڈ آئیے کس طرف اچھا دوسری سب سے بات یہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے تو اس کمیشن کا مقصد کیا ہو سکتا ہے فیصلہ یہ دے نہیں سکتے سزا یہ دے نہیں سکتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائنڈنگ دینے کے ہوا کیا ہے کیا کریں گے اس فائنڈنگ کا یہ نہیں بتائیں گے کہ کس نے ریکارڈ کی آئیہ سائی نہیں کی ایمائی نہیں کی کسی تیسرے فریق نہیں کی یہ نہیں بتائیں گے ان کو جواب دینی بنائیں گے ان کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ کس نے ذمہ داری آسائن کی تھی اور کس لیے آپ اس کو آپ کی جو ملیفیڈ انٹینشن ہے بدنیتی پر مبنی پھر سوال تو یہ ہے کہ سات آڈیوز ہی کیوں باقی کیوں نہیں جسٹس قیوم کو بھی لائنہ ملک قیوم کو جو شہباز شریف جو اس کمیشن بنانے کی درخواست کر رہے ہیں آپ کی تو اپنی آڈیوز ریکارڈ پہ ہیں تو یہ کیسے یہ نہیں کہ آپ جیجرز کی جو ہیں آپ ویڈیوز بنائیں ان کو بلیک مل کریں آپ کی بتیجی کہے کہ میرے پاس ویڈیوز کا ہمبار اس پر تو آپ کمیشن نہیں بناتے کہ کس کپیسٹی میں آپ نے ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں اور آپ کب کب آپ نے اس کو جو ہے وہ کیے اور جہاں تک آپ نے باقی فیضی سزاب کی اس دن ہم سپریم کورٹ کے باہر تھے کہ جب سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں دفعہ ایک سو چوالیس کو کہتے ہیں نا ہوا میں اڑاتے ہوئے وہاں پر احتجاج کہہ رہی تھی اسی دفعہ ایک سو چوالیس پر ایف نین پارگ میں تحریک انصاف کی خواتین کو بالوں سے پکر کے پریزنر فرین میں ڈالا گیا یہاں پر ایک جج ہے جس کا نام جسے فیضی سا ہے جو کہتا ہے کہ میں پیدل آتا ہوں پارلیمنٹ کے سامنے سے ہوتے ہوئے گیٹ سے داخل ہوتا ہوں اس دن رستہ بھی چینج کر لیا تھا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ رستہ چینج کیا اس سے پہلے ہوا کیا تھا ایک ملازمین کا احتجاج اگر آپ کو یاد ہو کیسے آکے بڑھ کے مارے ہیں انہوں نے ان کو بیزت کیا ملازمین بیچارے جو تنخواہ کے اضافے ان کو تو آپ نے بیزت کر دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا ہمارے راستہ اور ایک یہ کر دیا وہ کر دیا اسی دن جب احتجاج تھا ہم نے فیلڈنگ سٹ کی ہوئی تھی کیونکہ اس دن جسٹس صاحب کا امتحان تھا کہ وہ اسی راستے سے جاتے ہو لڑکے جاتے ہیں یا کسی اور راستے جاتے ہیں پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ پچھلے جو گیٹ تھا اس سے نکل کے وہ گھر کو چلے گا گھر کو چلے گا فیچر کیا دیکھتے ہیں اس کمیشن کا کوئی فرق پڑے گا یا یہ جو چیلنج ہوا ہے بس یہ اس پہلے دیکھیں جی پہلے بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب فرانسک ایڈ کا ایک ٹیکنیشن جس کی کوئی عقاد نہیں وہ بتائے گا کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں وہ ٹیکنیشن ان کو چیک کر کے بتائے گا آڈیو اگر مطلب گواہ پیش نہیں ہوتے تو پھر اس کی بنیاد پڑا فیصلہ کریں گے پھر اہم بات یہ کہ آپ چیف کیا کرتے ہیں جس کے پر ایک درخواست جا چکی ہے چیف کا ہی اگر وہ چھ رکنی یا آٹھ رکنی بنا دیتا ہے بینچ کہ یہ جو کنڈکٹ کیا ہے فیض حیصہ نے میری اپروول کے بغیر میری تائید کے بغیر اس نے کمیشن بنایا ہے اس کے پاس یہ اختیار تھا اور پھر جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ متنازہ بختلے ودہ جا کے بیٹھنا پھر انہی کے کہنے کے اوپر آپ کمیشن بنائیں اور وہ بھی وائیلیشن کریں اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ان کی وہ اپنی طرح کا سو موٹو بھی ایک پہلے لے چکے ہیں کیس کوئی اور تھا فیصلہ کوئی اور دیا ابھی یہ کمیشن خود بخود انہوں نے بنا لیا تو وہ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس پاکستان جو سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات کو چیلنج کرنے نہیں کر رہے ہیں دیکھیں چیلنج تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں سوال یہ ہے کہ کچھ ماہ بعد آپ بھی آنے والے ہیں جس بدد کیا بنیاد رکھ رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا حکومت کے کہنے پر جس کے کہنے پر بھی کل پھر آپ بھی شکار ہوں گے پھر آپ کے بھی نیچے ٹانگیں کھینچنے والی ہوں گے انصاف آپ بھی نہیں کر سکیں تو میرے خیال میں کچھ خیال کرنا چاہیے کچھ رکھ رکھا ہو کرنا چاہیے بہت شکریہ نادر بلوچ صاحب آج کی تمام عدالتی کروائی کے بارے میں ہمیں اگاہ کر رہے تھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ہم کوشش کریں گے آپ کے سارے سوالوں کے جوابات صحیح طریقے سے وہ آپ تک پہنچا سکیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی نادر بلوچ صاحب کے ساتھ کمر میکن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ